کسی اور زمانے کے خواب میں خوش حمدید میں ہوں جواد حمدانی داستانی کربلا غمبنگیز تو ہے ہی لیکن اس کے ساتھ ہی یہ آلہ ترین انسانی اقدار کی ایک عملی شکل اسی میدان کربلا میں بھی ہم دیکھتے ہیں اور میدان کربلا میں ہی ہم نے دیکھا کہ ایک انسان کس طرح سے تاریخ کے اندر جاویدہ ہو جاتا ہے اپنی صفات کی وجہ سے اپنی شخصیت کی وجہ سے اور ان ازلی اور ابدی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کہ خداوند کریم نے اور اس کے برگزیدہ ہستیوں نے بیان کیا ہیں ان کو اپناتے ہوئے کس طرح سے اپنا پیغام لوگوں کے سامنے رکھتا ہے آج کے پروگرام میں ہم حضرت امام حسین علیہ السلام نے جس طرح سے میدان کربلا میں بہادری کے ساتھ حق کا دفاع کیا اور باطل کے خراف لڑے اور جو صفات آپ کی شخصیت میں شامل تھی اس حوالے سے بات کریں گے زفر اللہ خان صاحب پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید قیام امام حسین میں ایک بڑی چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہے استقامت استقامت ایک ایسی صفت ہے جو کہ خدا کے برگزیدہ بندوں میں ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ پائی گئی وہ خواہ انبیاء ہوں خواہ اولیاء ہوں یا خدا کے جو بھی نیک بندے ہیں ان کو بھی تلقین کی گئی ہے کہ استقامت کے ساتھ خدا کے رستے پہ چلو امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی میدان میں اس استقامت کا مظاہرہ کیسے کیا رب شرح لی صدری ویسل لی امری اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ انسانی صفات میں سے کچھ صفتوں کو بہت پسند کیا جاتا ہے غالباً سب سے بڑی مصبت انسانی صفت صبر ہے اور استقامت اسی معنی میں ہم عربی زبان میں جو ہم صبر کے معنی میں لیتے ہیں قرآن مجید نے اشارت فرمایا ہے وَالْعَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ اِلَّا لَّذِينَ آمَنُوا عَمْدُ السَّالِحَدِ وَتَوَاسْو بِالْحَقِّ وَتَوَاسْو بِالْسَبِ السَّبْرِ قسم میں ہمیں زمانے کی انسان خسارے میں سوائے ان لوگوں کے جیمان لائے اچھے اعمال کی اور حق کے لیے کھڑے ہو گئے اور حق کے لیے مشکلات برداشت بات صحابہ اکرام سے یہ منصوب ہے کہ اگر پورا قرآن نہ ہوتا تو یہ آیات ہوتی یہ صورت تو کافی تھی ہدایت ہے انسان بہت سارے صحابہ اکرام آپس میں جب ملتے تھے تو یہ ایک دوسرے کو سنا کے جاتے تھے تذکیر کے لیے کہ کیپسول فار میں میں اسے انفرگ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے حق کے لیے کھڑا ہونا جو ہے اس کو صبر فرمایا اور اتنی اہمیت دی صبر کے دو معنی ہوتے ہیں ایک عمومی معنی ہے ایک علمی معنی ہے عمومی معنی یہ ہے کہ مشکل برداشت کرنا یہ صبر ہے مجھے درد ہو گیا میں چیخہ پڑا ہے نہیں یہ میرے ایک صبر ہے صبر کا دوسرا مفہوم جو ہے وہ اتنی اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی اچھے کارش کے لیے لڑ رہے ہیں وہ مشکلاتیں آپ وہاں کھڑے رہے ہیں جھمے رہے ہیں لگے رہے ہیں اس کو آپ نے استقامت کہا تو استقامت صبر کے معنی میں اللہ پاک کے پستندیدہ ترین کاموں میں سے کہ عمال سالحہ کو الگ کر کے اس آیات میں پھر صبر کو لائے گیا حالانکہ عمال سالحہ میں صبر شامل ہے لیکن الگ کر کے اس کی اہمیت کی پیشنیت ہے ایمان عمال سالحہ نیک عمال اور صبر اور صبر بھی دونوں طرح کا کہ آپ نے کھڑے بھی ہو جانا ہے اور اس کے لیے مشکلات بھی پرداشت کرنا ہے تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی تربیت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود استقامت کی اپنے کاش کے لیے کھڑے رہے اگر کچھ چیزیں پیش کی گئیں کچھ حکومت مکہ کی پیش کی گئیں نہیں لی مالہ دولت پیش کی گئیں نہیں لی اپنے کاش کے لیے استقامت دکھائیں یہ ہے بدر ہے ہنین ہے فتح مکہ سے لے کر جو بھی کچھ ہے احضاب ہے مشکلات برداشت کی طائف ہے تو اپنے کام کے لیے کھڑے رہے سید ماری رضی اللہ عنہ کھڑے رہے آپ نے بھی کوئی ویور نہیں کیا کوئی شکل وہ کچھ کمزوری نہیں نکھائی شادت بھی قرول کر لی استقامت کے ساتھ کھڑے رہے تو یہ ایک روایت تھی انسانی روایت کہ استقامت اچھی ہے یہ انسانی روایت کے صبر بہت اچھا ہے شاعری میں عدب میں ذکر کیا جاتا ہے یہ ہمارا عشت ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری مسلم روایت میں خوان پاک جیسے میں نے عشت کیا نبی پاک کی صیرت وقت نہیں ہے ہم بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کیسے میں نے اشارہ کر دیئے کیسے کیسے استقامت کہا آپ نے خود فرمیا قُلْ آمَنتُ بِاللَّهِ سُمَّ اسْتَقِمْ ایمان لاؤ کھڑے ہو جاؤ اس پر یہاں ایمان لانے سے مراد صرف کلمہ پڑھنا نہیں ہوتی ہمارے تفاہیم غلط ہو گئے ایمان لانے سے مراد جو ہے وہ پورے دین کے نظام کو ماننا ہے نظام سوچ کو الوحی نظام توحیدی نظام اللہ صرف ایک نام نہیں ہے اللہ کے نام سے ایک فکر جنم لیتی جب میں مان لوں کہ اللہ ہے تو میری سوچ توحیدی ہو جائے گی میں جب مان لوں کہ اللہ ہے تو مجھے اللہ کی نبیوں کو دیکھنا پڑے گا ان کی بات ماننی پڑے گی ان کی صیرت صیرت پرنی پڑے گی تو ہمارے مسلمانوں نے ہم نے بہت ہی ایمان کو محدود کرتی میں اس لئے اس کو واضح کر رہا ہوں کیونکہ اللہ ایک ورڈ ویو ہے تو جب اللہ پاک خود ہی فرما رہے ہیں نبی پاک اشارت فرما رہے ہیں میں ایمان لوں جم جاؤ حضرت حسین اس کے نمیندہ تھے کھڑے رہے ہلے رہی ہلنا کائکہ ہوتا ہے مطلب ہے کسی بھی ایک شریف و نفس انسان سے ہم یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں کہ پھر وہ کھڑے رہے استقامت دکھائی اللہ کو پیارے ہو آپ نے ابتدا میں سورہ اصر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور اس کی روشنی میں آپ نے جو استقامت اور صبر کا موضوع ہے اس کو بھی بیان فرمایا عجیب بات نہیں ہے کہ واقعے کربلا ایسے لگتا ہے کہ سورہ والعصر جو ہے اس کی ایک عملی تفسیر ہے بہترین بات کیا آپ نے خلاصہ یہی ہے قوان پاک کی پوری تعلیمات کو اگر آپ خلاصہ کرے نا تو دو چیزیں ایک ہی ہے کہ دیکھو یہ تینات بکار نہیں ہے اللہ نے بنائی ہے اور اللہ کی ماننی ہے توحید اسی کو کہتے ہیں اور دوسری کیسے ماننا ہے وہ میں آپ کو نبی دوں گا وہ آئیں گے اور وہ آپ کو ہدایت دیں گے آپ ان کی عصر کے مطابق چلنا اس کے علاوہ باقی تو سپورٹنگ مٹیریل ہے نا پرانی مزرگوں کی انبیاء کی تاریخ بتانا یہ سپورٹنگ مٹیریل ہے واقعات ستانا قیامت کو بتانا یہ اس کا سنچن ہے نا کہ آپ نہیں کرو گے تو وہاں جاؤ گے یا آپ کو نیکی کا جواب ملے گا سزا ملے گا یہ ساری سمجھانے کا طریقہ ہے فنڈمنٹل دو ہیں عامالِ صالح جو نبی کی شکل میں آپ کو دیے جائیں گے اور میں ہوں آقا مالک میں ہوں ادھر کوئی کمپرومائیٹی توحید پہ یہ دو باتیں اس صورت میں بھی یہی ہے اللہ و ایمان اللہ اور عامالِ صالح اور پھر عامالِ صالح میں سے ایک چیز کہا کے جی سبر ہے حضرت حسین کا رضی اللہ عنہ کا ایمان مضبوط توہیدی ویو مضبوط وہ خدا کے ساتھ حکومت میں شرک کرنے پہ العمر للہ الحکم للہ پہ قربان کرنے پہ تیار نہیں ہو رہے نا کھڑے ہیں عامالِ صالح خوصت کردار پاک صاف کردار اور تیسری بات ہے استقامت تو گویا کہ آپ نے بالکل صحیح اشارت فرمایا دین کی تمام تعلیمات جیسا میں نے آج کیا صحابہ کرام کے اگرہوں کے مطابق اس صورت میں ہیں اور یہ صورت تین باتیں بتاتی ہے سیدہ حسین عزی اللہ تینوں کے نمیندہ ایمان اگر دیکھا جائے تو اپنی بہترین شکل میں وہاں میں موجود ہے اور پھر خسران کا ذکر آیا خسارے کا ذکر آیا دلچسپ آتی ہے کہ وہ لوگ جو اس وقت طاقت میں تھے اور جن کے پاس تمام تر دنیاوی اختیارات تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ فائدہ ہمیں ہو رہا ہے دیکھو یہ آپ نے اچھی بات کی فائدہ اور جو نقصان ہے نا یہ ڈیپینٹ کرتا ہے آپ کو ڈیفائن کیسے کرتا ہے جو آپ کا سوال تھا نا کہ سیدہ حسین نے اس صورت کی امر تبیر دی لو جی میرے مرشد اقبال کیا کہتا ہے رمز قرآن عز حسین عموقت عز حسین عموقت کہ ہم نے قرآن کی روح حسین سے سیکھی مسلمان تو صدیوں میں غلام رہ رہ کے غلام ہو گئے ہیں مجھ سے کوئی پوچھا نا کہ مسلمان کی سب سے بڑی صفت کیا ہے میں کہوں گا آزادی ہے حریت حریت ایک یار اس کو ایک صحابی نے واضح کیا ایران کے بادشاہ کے سامنے جب حملہ ہوا نا تو ساز بن ملکاس کمانڈ کر رہے تھے تو ایک نام بھوٹوں ربی ہے نام بھر یہ اللہ معاف کرے کیا تھے وہاں گئے تو رستم نے پوچھا بھا آئے کیوں ہو تو بددو ہو وہ کہتے تھے نا تو بددو ہو بدتظیم ہو مال لوٹنا ہے یہ لے لو چلے جاؤ کہا اس نے ریپورٹڈ ہے ہسٹری میں ایرانی ہسٹری میں ہماری نہیں ان کی ہسٹری بھی ریپورٹڈ ہے ہم اس لیے نہیں آئے اب سنیں یہ آئیڈیل بتا رہا ہے اسلام کا جو حسین کے ذہن میں تھا ہم تو مسلمان مسائب پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں نا ہم یہ نہیں دیکھتے کہ حسین کھڑے کیسے لیے تھے فرمایا ہم جوٹھے خداوں سے نکال کر جوٹھوں خداوں کی غلامی سے نکال کر ایک خدا کی غلامی میں تمہیں لے جانا چاہتے ہیں ہم دنیا کی تنگیوں سے نکال کے تمہیں آخرت کی وسطوں کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اس طرح کی گفتگو فرمائی ملکل صحیح ہے یہ چیزیں آپ کو حریت دیتی ہیں ایک خدا کے سامنے سجدہ جو کہاو یہ جو ایک پروغربیل کا شعر ہے نا جی وہ ایک سجدہ جسے تو گرہاں سمجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے تجھ کو نکال کامیابی اور نکامی کے میار بدل جاتے ہیں آپ اللہ کے لیے مرنے کو کامیابی سمجھنے لگ جاتے ہیں جان سے بڑی تو کوئی بات نہیں نا اس کو دینا ہو تو وہ کہتے ہیں کامیابی اس سے یا نہ ہو علیہ رضی اللہ علیہ وسلم نے کیا کول دن سو با موت پر فستو بی ربی القعبہ رب قعبہ کی قسم خدا رب قعبہ سمجھنے اللہ ہی ہے نا اللہ کی قسم میں کامیاب ہوں پر کیا مطلب جو آدمی کسی کاج کے لیے مر جائے بظاہر تو ناکام ترین انسان ہے سب سے بڑی بتا دے دی وہ کیا کہہ رہا ہے ہمارا میار دین کا وہ کامیاب ہے تو حسین عزی اللہ عنہ نے خوبی اور بدئی کے یہ میار رکھے ہوئے تھے اپنے سامنے یہ میار نہیں تھا کہ کٹھی آ جائے گی گھر آ جائے گا امپائر بن جائے گی اس کو باگے بڑھائیں اگر ہماری تہذیب میں یہ میار تھا تو حسین کامیاب ہے میرے بیٹے کا نام حسن ہے نا وہ میری اگلا بیٹا ہوگا تو حسین ہی ہوگا ہم سب کا یہی ہے نا مثال دے رہا ہوں یہ جو خوبی اور خانمی کی ایک ڈیبیٹ تھی نا قرآن مجید نے یہی کہا نا کہ اللہ کے سامنے جو کھڑا ہوا وہ کامیاب جو آخذ میں ہوا وہ کامیاب جس نے اچھا عمال کیا وہ کامیاب فلا وہ اس نے پائی نفع نقصان نہیں دیکھنا حضر علی نے اس حابت کر دیا موت پہ حضر حسین نے اس کو کھڑا کر دیا میرے نے دیئے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے حکومت جان شان اور جیسے آپ نے کہا کہ وہ لوگ پھر قتل ہو کے بھی زندہ ہو گئے اور وہ فتح پا کے بھی شکست کھا گیا شکست کھا گیا بدترین شکست تو گویا کہ انہوں نے دین اسلام کے دیئے ہوئے جو حق اور باطل کے کامیابی اور ناکامی کے بلکہ عزت و ذلت کے جو میارات عزت و ذلت کے جو میارات تھے وہ انہوں نے قیم کیے اپنی الیسٹیس ٹیڈیشن میں قرآن نبی پاک علی فاطمہ حسن یہ روایت ہے نا اس کو آگے بڑھایا خاتمہ کیا ہوا شہادت انجام کیا ہوا فتح سعادت سعادت بیٹھے ہیں آج ہم ذکر کر رہے ہیں اور میں بھی گیا تھا جاتے ہیں ہم ہر سال نجف جاتے ہیں کربلا جاتے ہیں کی نہیں جاتے شعر پڑھتے ہیں سرما ہے میری خاک کا مدینہ ہم کہتے ہیں نا کی نہیں کہتے ہم کہتے ہیں زمز قرآن ہے حسین ہم وہ وقت ہم ہی کہتے ہیں نا اقبال شعر لکھتا ہے رومی شعر لکھتا ہے شمس شعر لکھتا ہے سریکی میں دوڑے ہم پڑھتے ہیں گنان ہم کرتے ہیں نا کسارے کسارے اب سرگیلیں لگاتے ہیں دودھ بیتے ہیں گھوڑے بھگاتے ہیں یہ سارا ایک انیکٹمنٹ ہے نا اس چاروں کی اب مجھے بتائیے مسلمانوں میں یہ ایک آدمی سہرہ میں بے کیف بے یار و مددگار خاندان کے ساتھ زبا اور شہید ہونے والا کامیاب ہوا تاریخ انسانی میں یا وہ کرو فر رومی سلطنت کے نمیندہ اور اپنی امپیر کو قیم کرنے والے محلو رنوں میں کامیاب ہوئے تو قبر تو نہیں ملتی اور والاسر میں بتا دیا کہ کامیاب کون ہیں اور حسین نے عملی طور پر قبر نہیں ملتی بس اس کو آپ سمجھ جائیں جی 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 اچھا سورہ اصر میں ہی آمال سالحہ کا ذکر ہے حضرت امام حسین کے آمال سالحہ آپ کی شخصیت کا جو حصہ تھے اس حوالے سے بھی جو ہے وہ یقیناً دلچسپی ہے لوگ سننا چاہتے ہیں بہت خوبصت کردار تھا میں نے پہلے بھی کیا ہے کہ ہم لوگ زہتی کرتے ہیں اپنے بڑوں سے ہم ان کی ایک پہلو کو لے لیتے ہیں اصل پہلو ان کے اور بھی ہیں کی شخصیت کیا تھی دیکھیں نا حسینیت ہے کیا کردار کا نام ہے نا اس میں ایک شکل شہدت بھی ہے وہ بھی ٹھیک ہے لیکن دیکھیں میں ایک تو مثالیں خود حیات جائے وہ بھی تو مثالیں اصل تو وہ ہے نا دیکھیں ایک تو پتہ نہیں کیوں میرے دماغ میں بات آگئی ہے میں ظاہر کرنا چاہتا ہوں حالے کی موضوع سے ہٹ گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے نا یہ اوپر چڑھ جاتے تھے یہ بتا نہیں کیوں میرے دماغ میں آگیا ہے کہ شاید اس لیے کہ وہ کریکٹر لائے کہاں سے تھے غالباً میرے دماغ میں آئے ہوگئے اور مسلمانوں کو میں عز کرتا ہوں بچوں کو مسجد میں آنے دوں ان کو شارتیں کرنے دوں اللہ کے نبی نماز پڑھتے ہوئے حسن حسین اوپر چڑھ جاتے تھے وہ کبھی آپ نے ڈانٹا نہیں کبھی آپ نے نماز نہیں چھوٹ مقتصر کی آپ نماز لمبی کرتے تھے تو ایک تو یہ یعیاء اور حلم اور انسان دوستی یہاں سے وہ گھوڑے سے سیکھ رہتے ہیں نا میں شاید اس لیے سے آگے چلیں کتنے وہ تھے صحب کرم کتنے سخی تھے یہ دونوں ایمہ کے بارے میں مختلف روایتیں آتی ہیں دونوں ٹھیک ہوں گی کیونکہ ایک طرح عام سا واقعہ ہے دنگے آتے تھے بدوں میں سنا آپ کو بتا ہے گفتگوک انداز جی جی آپ سٹریٹ فارورڈ بھی ہیں سخت بھی ہیں آپ کے چیزیں مانگتے تھے بتتمیجی سے مانگتے تھے دو وجہ سے ایک تو غریب تھے پتہ تھا خانداز حصول ہے ایک امید بھی ہوتی ہے نا یہ بڑا ہے یہ دے دے گا انسانی فطرت ہے نا بدوں کو اتنا سا بڑا تھا آتے تھے بدتمیجی کرتے تھے جو وہ گھر میں پڑا ہوتا تھا اٹھا کے دے 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 تھے یہ نہیں کہتے تو انہیں بدتمیجی کیے دے دیتے تھے اور اگلی بات سنیں میں نے یہ واقعہ دونوں کے بارے میں پڑھا ہے حسنین کے بارے میں کہ ان سے پیار محمد سے معذرت بھی کرتے تھے کہ یہ موقع آیا کیوں ہمیں پہلے پتہ چل جاتا تو ہم پہلے آ کے آپ کو دے دیتے اب دیکھیں نا یہ ہے کردار اس سے آپ چار پانچ اصول نکال لینے ایک لینے والا بھی اگر مانگنے والا بھی بدتمیجی کرے تو آپ نے انسان کی طرح اپنی شرف قیم رکھنی ہے اس کے لیول پر نہیں آنا آپ نے اپنے مقام پہ آپ مقام نبوت میں آ رہے نا آپ نے وہاں کھڑ رہے دوسرا سنیں جو کچھ ہے دے دوں یہ حسین کو زیادہ امید نہیں تھے ٹھیک تھے لیکن کوئی بہت امید تو نہیں تھے نا وسائل کم تھے بس کہہ سکتے ہیں میڈل کلاس فنانشل سنس میں جو کچھ ہے دے دوں جنرسٹی سخاوت کی ایک حد ہے نا اکوملیٹ نہیں کیا اپنے لیے نہیں جو آیا آگے نہیں یہ کردار ہمیں سیکھنا ہے تیسرا جو مانگنے والا ہے دے دو دے دو دے دو دے دو وہ چوتھا تمہیں یہ بھی احساس ہونا چاہیے مرا کردار اتنا ملند ہونا چاہیے کہ سوال کرنے کی نوبت نہ پڑے نظام ایسا بنایا جائے اور میں خود دوں گا اور پھر مازد کروں گا کہ مجھے نہیں پتا چلا مجھے پتا ہوتا کہ تمہیں آنا نہ پڑتا میں کوئی احسان نہیں کر رہا ہوں نا 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 میرے اپن لازم تھا یہ میری ذمہ داری تھی یہ آلہ سوچا اسلام کی الٹ ہے ڈانٹ کا جواب ڈانٹ بنتا ہے اسلام میں بھی جائز ہے حضل ہے نا اسلام میں نہیں کر رہے آلہ کردار پیش کر رہے قرآن میں بھی ہے نا کہ اپنے صدقات کو باطل مت کرو عذیت کے ذریعے اور پھر نہیں تو اس سے آکے بڑھ گئے نا قرآن نے تو منع کیا نا دیت نہ کرو یہ تو معذرت بھی کر دیں یہ بھائی نے دیکھو موشے گلتی ہوگی مجھے نہیں پتا چلا مجھے آپ کی ذور یاد کی خبر رکھنی چاہیے تھی یہ کردار ہوتا ہے اچھا نماز بہت اچھی پڑتے تھے اب ہمارے ہاں تو ایک چیز آتی نہیں ہوت اللہ کو یاد کرتے تھے دعا بہت کرتے تھے یہ بہت لازم ہے مسلمانوں کے لیے آپ کی ساری خطبے مدان قربلا میں آدھے دعائیں ہیں مسلمانوں کو بہت کرنی چاہیے یہ مخول عبادت ہے ہمارے نانا آپ کے نانا یا سیدہ حسین کا نانا بہت دعا کرتے تھے حضرت علی کی دعائیں امام زلالہ عبدین کی دعائیں کمال ہیں میدان باپ سے سیکھی ہوں میرے دی سیدہ حسین کی دعائیں اب وہ دعا کرنے کا مطلب کیا ہے میں اس کی ذرا تعویر کرتا ہوں دعا کا جو مفہوم مراد یہ ہے کہ دعا واحد چیز ہے جب خدا سے آپ براہ راست ہوتے ہیں دیوائی انفلوہ جو ہے نا خدا کا وہ آپ سے کھلتا ہے آپ پاور پوائنٹ سے کریکٹرنیکٹ ہو جاتے ہیں خدا کے فیوز جو ہیں براکات وہ بڑا حراست ہوتی ہیں تو دریکٹ رابطہ دریکٹ کنیکشن دعا سے ہوتا ہے اور اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے آپ میں سٹینٹ پیدا ہوتی ہے آپ دنیا کو چھوڑ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ میرے ساتھ بڑی چیز موجود ہے حضرت حسین میں یہ بہت ایلیمنٹ تھا میں ذرا اب سوفیسٹک انٹرپیٹیشن کارا رہا ہوں نا تصور بہت دعا کرتے رہے تو ہمارے لئے آپ میں سبق ہے ان کی کردار میں جیسے ہم نے ذکر کے استقامت تھی شجاعت تو تھی نا جیسے ہم نے ذکری نہیں کرنا وہ تو آپ نے دیکھ لیا بچے شرعہ تو گویا کہ یہ چار پانچ چیزیں آگئے کردار میں بہت تھی جس کا آپ نے عملا نصبوت دیا اور ہمارے لئے ان پہ عمل کرنا زیادہ ضروری ہے بنسبت کہ ہم ان کی یاد میں کوئی ایک عملی کام کریں وہ بھی بہت اچھا ہے لیکن اصل تو کردار ہوگا ہے اصل یہ ہے کہ اپنی زندگی کو اس سانچے کے سامنے رکھ کے اس میں ڈھارنے کی کوشش کریں زندگی حسانیت والی ہے یہ یعزیدیت والی ہے یہ فیصلہ کرنا ہے ایک کریکٹر ہے نا حسانی کریکٹر ہے جیسے ڈرانمین میں کریکٹر ہوتا ہے نا اور یعزیدی کریکٹر ہے تو آپ دیکھ لیں کہ آپ آپ کشمیں فٹ ہیں اصل حسانیت حسانی کون ہوگا جو حسانیت کے کردار کردار کو اپنائے گا وہ اصل ہے آپ نے جو کہ دعا کا ذکر کیا اور اس کی اہمیت کے اوپر تو ایک پوری روایت موجود ہے خانوادہ رسول میں دعاوں کی حضرت علیہ علیہ السلام سے یا حضرت علیہ السلام سے دعا کمیل کافی طولانی دعا ہے اور کیا معرفت کا خزانہ ہے اسی طرح ہم نے دیکھا کہ روز عرفہ یہ آپ کی شہادت سے قبل جو آخری حج کا جو موقع تھا اس کے بعد جو ہم نے دیکھا ایک دعا ہے دعا عرفہ وہ تقریبا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پارے کے برابر اس کا جو ہے والیم ہے اور معرفت کے ایسے خزائن اس میں چھپے ہیں اور میرا یہ خیال ہے کہ ہم سب کو ان دعاوں سے جو فیوز اور برکات حاصل ہوتے ہیں اس کی طرف بڑھنا چاہیے اور جیسے آپ نے کہا کہ ایک براہ راست تعلق بنتا ہے آپ کا خدا کی ذات سے دعا کی ایک شکل مناجات ہے جو تصوح میں ہم فرق کرتے ہیں تصوح میں مناجات ملہب دعا کے ایک سب کٹیگری ہے دعا عرفہ بھی مناجات کی ایک شکل ہے مناجات ہوتی کیا ہے مناجات ہوتی ہے جس میں آپ براہ راست خدا سے باتچیت کرتے ہیں گپ شپ کرتے ہیں کبھی پیار میں کبھی گلے میں کبھی شکایت میں کبھی محبت میں ہر ترقی مناجات یہ مناجات جو ہے خانوادہ میں بہت ہیں جیسے میں نے اشارہ کہ مجھے بہت متصر کرتی ہے سیدنا علی کی دعا یا سریع رضا اے جلدی راضی ہونے والے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے دعا کے میرے پاس کچھ نہیں غلطیاں غلطیاں ہیں کوئی نیکیاں نہیں ہیں مراد یہی ہے اس میں جملہ اسی طرح ہے اغفر میرے پاس دعا کے لئے مانگتا ہوں دعا مانگتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے میرے پلے کچھ نہیں یہ کہہ رہے ہیں آج جی کا ادھار کر رہے ہیں خدا کے سامنے حالانکہ ہمارے تو امام عمل میں اور دعا مومن کا ہتھیار ہتھیار اب وہ کہہ کہہ رہے ہیں میرے پاس کچھ نہیں اہلنا تو تو جلدی ماننے والے منت ترلہ بھی ساتھ ہے حضرت حسن سے منصوب دعایں بھی بھی فاطمہ سے منصوب دعایں میرے پاس پڑی چلی حضرت حسین کی دعایں میدان قربلہ کہ سارے خطبہ آجے دعایں ہیں خطاب ہے خدا سے خطاب ہے براہ رات خطاب کر رہے ہیں وہ خطاب کرتے ہیں خطاب لوگوں سے کر رہے ہیں بچے کے مرنے بھی خطاب خدا سے کرتے ہیں مناجات ہیں ساری کی ساری بڑی غبناک اور میرا خیال میں میراج جو ہے نا اسم سیدنا امام علی ابن حسین ابن علی کیے امام دوناللہ عبدین امام سجاد کا جو خیفہ سجادیہ ہے سیفہ سجادیہ یا سیفہ کئی نام اس کے موجود ہیں اس کی جو بھی شکلیں ایویلیبل ہیں میری بہت فیوریٹ ہے کوئی شکل بہت خوفی دعایں تو یہ خانوادہ ہے نبوت کا ایک سلسلہ ہے اور اس کی وجہ چونکہ یہ نبوت کا ایک کھوک تھی گھٹی تھی اور انبیاء تمام کی دعائیں اکثر کی قوان مجید نے نکل کی ایک سے ایک بڑھ سید آدم کی دعا نکل کی سیدنا ابراہیم کی کی سیدنا موسیٰ کی کی یا کیا دعا ہے سیدنا موسیٰ کی میں اپنے کتاب لکھ رہا تھا دعاوں پہ دعاوں پہ کچھ سال پہلے تو رات میں مجھے پڑا میں نے جب وہ مدین میں آئے نا وہاں سے بیہار و مددگار ہو کر مصر سے نکل کے آئے جان خطرے میں ہے وہ بیٹھے ہیں وہ جب پانی کا واقعہ ہوتا اس کے بعد کہتے ہیں خدا جو کچھ بھی دے 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 میں تو فقیر ہوں یہ خمال دعا ہے جو کچھ بھی دے دے تیری میہربانی میں اس کے یہ بفوم کرتا ہوں کہ تو جو بھی دے دے تیری میہربانی میں حق دار نہیں ہوں یہ جویت ہے نا ہمارے نبی کی دعائیں دیکھیں ایک شیک دعائیں ایک شیک دعائیں تو یہ دعا خانوائدہ رسول نے اس کو مجسم کر کے شہری میں اور نصر میں آگے منتقل شہد سب سے زیادہ کیا ہے مثلا پہ صحابہ قرام کی بڑی بڑی روایات ہیں لیکن آپ نے جو بات کی میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ مناجات کی جو روایت ہے غالباً یہ خاندان حسین میں بہت ہے اور اس کا میراج جو ہے وہ امام زین امام زین نے مدان قربلا میں دیکھا جو کچھ ہوا ان کے ساتھ بیمار تھے شہید نہ ہوئے اللہ نے زندگی رکھی سارے زندگی عبادت کی بیٹھے وہ میرے ہیرووں میں سے وہ ہیرو ہیں اللہ لعلان میں کہہ رہا ہوں میرے مجھے بہت ان کی عقیدت ہے وہ میں خیفہ سجادیہ کا آپ کے حوالے سے سب سے کہوں گا اس کو ضرور پر ضرور پر شبعہ آشور ہم نے دیکھا عام طور پر جب انسان کے بر کوئی مشکل آتی ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو اپنے گرد اکٹھا کریں مجھے چھوڑ کے جانا چاہتا ہے میرا اس سے کوئی گلاش شکوا نہیں ہے یہ سیرت کا پہلی دیکھیں یہ تو شاید آپ نے کئی دفعہ پہلے بھی کہا ہے سارے آپ نے فیصلہ کر لیا نا یہ بھی دیکھو میں تو پیچھے جانے نہیں دیتے آگے جانے نہیں دیتے اور یہاں میں ہتھیارتو ڈالنے والا نہیں انجام کیا ہے شایدت تو سارے تو اس وقت پھر بندہ یہی کہتا ہے نا اپنے دوستوں سے بھئی اپنا فیصلہ کر لو یہ ہیومن ایلیمنٹ یہی ہے کہ کوئی ایسی جنگ تو نہیں ہے کہ ہم نے جیتنی ہے وہ آپ نے مارل سینس میں جیتنی ہے نا وہ شکست نظر آ رہی ہے شادتی ہے نا عددی شکست جو سے وہ آپ کے اس شکست کے اندر کامیابی ہے نا فستوب رب القابط و مہا ہونا نا تو آپ نے فرمایا چلے جاؤ اور آخر بجائی کچھ نہیں آپ کیا کہتا ہے یہی کہا اور پھر توسری بات ہوئی ہے جو پچھلی سوال میں تھا جہاں آپ نے ان سے محبت کا اظہار کیا کہ پہ چلے جاؤ شادت سے بچنا ہے تو بچ جاؤ یہی کہا نا دوسرا پہلو بھی بڑھا ہے میں کہ اب میرا آخری وقت ہے اب یہ لمحے میں صرف اپنے خدا کی یاد میں گزارنا چاہتا میں نے جو بھی ان سے مناجات کرنی ہے جو میں نے بات چیت کرنی ہے اور وہ صاف زہرے وہ رات عبادت کی رات تھی دعا کی رات تھی مناجات کی رات تھی وہ کیا تھا وہ زیادہ ہمارے پاس ریپورٹ ایس سچ نہیں ہے ہونا بھی نہیں ہو بھی نہیں سکتا لیکن ہم اندازہ لگا سکتے ہیں جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی میں نے بات کی نا بے یارو مددگار نکال دئیے گئے آئے ہیں نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ خاندان ہے پیچھے فوج لگی ہوئی ہے قتب ہو گیا تھا نا آپ سے فوج لگی ہوئی ہے پیچھے سے آئے ہیں بیٹھے ہیں چھٹی المیدان ہے تبوک کے ساتھ مدین کے علاقے میں حضرت شعیب تصدبازیں ملاقات ہوئی نا وہ بیٹھے ہیں کچھ بھی نہیں ہیں تو پھر خدای حال کرتے ہیں اللہ جو بھی دے دیں تیری مہربان تو حضرت حسین عزیز اللہ انہوں نے بھی دیکھا کچھ بھی نہیں خاندان شہید جو بچے ہیں وہ معذور ہیں بیمار ہیں مسلمان چھوڑ گئے حکومت سر پہ کھڑی ہے اور نہ خوراک ہے نہ پانی ہو تو کیا فرق پڑتا ہے یہ تو کہانی ہے نا جی پانی بند نہ بھی ہوتا تو شایدہ تو آگئی تھی ultimate تو ہوئی تھی نا جی اب اس وقت انسان بہترین کیفیت میں ہوتا ہے خوزا سے بات کرنے میں جب سب سارے ٹوٹ جائے نا ٹھیک ہے ان کو تو بڑے لوگ تھے ساروں کی روت بھی نہیں تھی لیکن انسان ہے نا ہم سارے انسان ہے بلکل ہم سب انسان ہیں متصر ہوتے ہیں اللہ کے نبی بھی دارتی باتوں سے متصر ہوتے تھے کچھ بھی نہیں اب انسان پھر خدا سے جو بات کرے گا کیا کہا ہوگا میں آپ کو اگر مجھے کہو تو میں اندازہ کر سکتا وہ یہ کہا ہوگا کہا ہے خدا میں نے جیسا سمجھا میں نے آپ پہ عمل کر دیا میں نے اپنے نانا اور آپ کے نبی کی تعلیمات جو سمجھی میں نے ان پہ عمل کر دیا مجھے حق اس حق کے لیے بتایا گیا تھا میں نے ایک ثبوت دے دیا مجھے کہا گیا تھا کہ اپنی جان قربان کر دوں میں نے ایک کی نہیں کہ میں نے سب کو لاکے ادھر ڈال دیا ہے مجھے کہا گیا سبر کو میں نے آج کر دیا ہے اور میں بھی اب اس بات پہ خوشی خوشی تیار ہوں کہ مجھے بھی جو ہے یہ لوگ شہید کر دیں میری وہ جان لے لیں مجھے امید ہے کہ آپ مجھ سے راضی ہوں گے میرا خیال ہے وہ یہی کہ ہوں گے اور مجھے اگر آپ شہرانہ طور پر پوچھیں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں قرآن کی آیت ہے یا ایتوہ النفس المتمئنہ سبحانہ ترجعی الہ رب کا راضیت مبزی ہے میری تفہیم دین میں انسان جب مننے لگتا ہے تو فرشتی اس کو یہ کہتے ہیں حسین عزی اللہ عنہ کو جیبای علیہ السلام نے یہی کہا ہوگا کہ اے لوگ تو نے اپنا نفس متمئنہ دے دیا تم مجھ پہ راضی رہے ہر بات میں بچے مر گئے راضی اب مر رہے ہو راضی ترجعی الہ رب کا راضی آؤ اب اللہ کی طرف آئے میں آپ کو لے جاتا ہوں اب روی ہوتی ہے نا میں لے جاتا ہوں کہاں راضیت مبزی ہے آپ اس سے راضی ہو آپ سے راضی اب یہ مسلمانوں کا میراج ہے خدا کی ذات کی رضا موجود ہو جائے یقیناً یقیناً اور یقیناً ایسا ہی ہوگا کہ اللہ پاک کی طرف سے یہ صداح ہوگی کہ حسین آپ نے جو کرنا تھا کر دیا جو نہیں کرنا تھا وہ بھی کر دیا اب ہمارا ہمارا موقع ہے ہمارا کیا موقع ہے ہم آپ سے راضی آپ تو ہم سے راضی ہے ہی نا ہم آپ سے راضی اور اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اشارت فرمائے ورفعنا لکا ذکرات اب ہم تمہارا نام بلند کریں گے حسین کا بھی کر دیا اب جب جب نبی پاک کا نام آتا تو حسین کا ساتھ آتا ہے مغرام آتا تو حسین آتا ہے بچہ پیدا ہوتا تو حسین آتا ہے کوئی مشکل میں پیدا ہوتے ہیں جدو جہد کرنی ہے تو حسین آ جاتا ہے شیری کرنی ہے تو حسین آ جاتا ہے کوالی گانی ہے تو حسین آ جاتا ہے آتا ہے نا دی نام کھڑا کر دیا تو اللہ نے بھی وفا نبھا دی جہاں حسین نے وفا نبھا دی ہے نا اللہ نے بھی وفا نبھا دی اور ہمارے دلوں میں جو محمد ڈالی اللہ نے ڈالی نا تو یہ ورفانہ ذکرہ کی عملی تعمیر بھی اللہ پاک نے اس راضیہ مرضیہ کی شکل میں کر کے دکھا کرتا ہے آپ کی شخصیت کے ساتھ ساتھ جو لوگ آپ کے ساتھ وابستہ تھے بہتر لوگ جنہوں نے وہاں پر نظرانے اپنے شہادت جو ہے وہ جامع شہادت نوش کیا ان کا کردار بھی مثالی ہے تو میں چاہوں گا ذرا اس حوالے سے بھی آپ کو اسی پر بھی بات کریں تہلی بات یہ کہ وہ بھی اس کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں ایمان استقامت آمالِ صالح اور استقامت و سب وہ ان کا آنا ہی بتاتا ہے پھر ان کا نہ چھوڑ کے جانا بتاتا ہے جب مشکل آئی تو جا سکتے تھے انہوں نے زنجیت تو نہیں ڈالی ہوئی تھی محبت کی زنجیت تھی نا فیزیک کا زنجیت تو حسین نے نہیں ڈالی ہوئی تھی جا سکتے تھے سامنے موت کھڑی تھی جا سکتے تھے پھر آپ فرما رہے تھے پھر فرمایا جا نہیں گئے انہوں نے بھی وفا نہیں بھائی وفا کرنی چاہیے وفا کو یاد کیا جاتا ہے بھی وفا بھاگنے والوں کو کون یاد کرتا ہے مسئلہ فلسفی بتو بھاگنا چاہیے یہ تو نہیں بھاگتے نا یہ اہلے فکر تو نہیں بھاگتے نا اہل عزیمت تو نہیں بھاگتے اور محبت نہیں بھائی حسین سے حسین کے بابا سے اس کی ماں سے حسین کے دین سے وفا نے بھائی تو ان کا بھی ایک مطلب یہ اچھی بات ہے ہمیں ان کا بھی ذکر کرنا چاہیے اور ایک ایک کر کرنا چاہیے اللہ کوئی مسلمانوں کو ہدایت دے کہ ان بڑوں کی صیرت لگاری کریں کوئی صیرت موشیوں کی پوچھے نا میں انگلینڈ میں پڑھتا تھا ایک زمانے میں تو میں ایک بہت بڑے اسلامی مرکز میں گیا جو حضرت بضاہ حضرت سیدنا حسن سے محبت کرنے والے تھے ان میں کوئی حضرت سیدنا کی کتاب بھی نہیں بائیوگرافی پیچھی چھوٹی مٹی کتابیں ملتی ہیں کانیاں جوٹی سچی اونیوں نے لگا دی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے بارے میں آپ کو بڑے مشکل سے کام کٹھا کہیں نہیں ملتا صیرت پر نہیں ملتا سو سیدنا علی کی صیرت کوئی نہیں اچھی کتاب ہمارے پاس تو میں نے نہیں دیکھی مجھے رہائے تو کوئی بتا دے کس سے کہانیاں تو صیرت نہیں ہوتی جیسے صیرت لوگوں نے لکھی ہے اور لوگوں پر ہمارے نبی پاک کی صیرت پر بڑا کام ہو رہا ہے آپ بیس پچیس کتابیں بتا سکتے ہیں کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے آپ صیرت اہل عبیت پر تو کوئی کتاب نہیں کس سے کہانی ہیں ساری چھوٹی بڑی بزاروں میں مل جاتی ہیں تو مسلمانوں کو چاہیے سکالرز کا کام ہے یونسٹریوں میں بیٹھے ہیں جو صیرت پروفیسر اپنے پی اچ ڈی کروائے ہیں لوگوں سے ایک ایک پر کروائیں نام تاریخ میں موجود ہے نا جی مثلا سیدنا امام نامدین کی میں نے تو کوئی صیرت نہیں دیکھی آپ کے علمے تو مجھے بتا جائیں آپ کی جو کتاب ہے حقوق پہ وہ یہ بھی پاکستانیوں کو پتہ نہیں کہ حضرت امام نے کتاب بھی ایک لکھی ہے موجود ہے مارکیٹ میں یہ تو ہماری سستی ہے نا جی کہ ہم اپنے بڑوں کو کانیوں میں نہ لے جائیں کانیاں تو ٹھیک ہیں وہ ضروری ہیں ایک انیکٹ میٹ آف ڈراما ضروری ہے ایک کلچرل فیسٹیویٹی ضروری ہے وہ تو میں اس کے خلاف ہی نہیں لیکن علمی کام بھی تو کر لو نا وہ ضروری ہے بتاؤ تو صحیح وہ تھے کون نا وہ کیسے تھے تو کیا تھے میں کیا بننا چاہنا مجھے اگر میں نے حسین کی کریکٹر لینا ہے تو طریقہ کیا ہے دیکھو ہر وقت تو شہید نہیں ہونا نا اقصد تو زندگی گزار رہے ہیں نا زندگی میں آپ کے کیا معاملات تھے ہمارے علمیں نہیں ہیں شادیاں کیسے کی ایک دو کہانیاں ہمیں مل جاتی ہیں کاروبار کیا آپ وسائل کیسے جنیٹ کیے ہمیں تو نہیں پتا اگر آپ بزنس کیا کرتے تھے آپ کے علمیں نہیں ہوگا ہمیں نہیں پتا آپ کی پسند نا پسند کیا تھی آپ کھانے میں کیا پسند کرتے تھے آپ لباس میں کیا پسند کرتے تھے انسان تھے نا جی آپ کے مکان رہن سین معاشرت شادیوں میں آنا جانا لوگوں سے آنا دوستوں سے محبت ہمیں نہیں معلوم اچھا ایک ویسے میں ایک واقعہ سنا ہے یہ کمال کا واقعہ دوست سے وہ ہو جاتی ہے دوستوں سے لڑائی نو دوستی کہے کیے دوستی ہوگی لڑائی ہوگی وہ بڑا تیز تھا دوسرا بندہ جو تھا وہ غلطی کر بیٹھا یا ہوگئی اب لڑائی ہوگی اب وہ کہے میں سرو نہیں کرتا باہ دوست تھا نا اس کی خواہش تھی کہ حسین آئے اور مجھے ذرا سلو کرے جو یہ خط لکھتا ہے کہتا ہے یا حسین ہم دوست سے لڑ پڑے ہیں کوئی بات نہیں لیکن ایک بات تمہیں بتاؤں تم مجھ سے بہتر تمہاری ماں فاطمہ میری ماں سے بہتر تمہارا باپ علی میرے باپ سے بہتر تیرہ نانا محمد میرے نانا سے بہتر اب تم پہ لازم ہے کہ ان کے قدم پہ چلتے ہوئے سلو کی پہل کرو سوالہ حسین گئے اور اس سے جو ہے وہ سلو کر لی جلے لگا لیا یہ کریکٹر ہے دوستوں والا ہمیں تو نہیں پتا یہ میں نے کہیں کردہ واریوایت پڑی تھی کسی کتاب میں تو اس طرح کی باتیں میں کٹھی کرنی ہیں دیکھو نا کتنا خفصت ایک دوستی کا ممونہ انہوں نے پیش کیا وہی بڑا چلاک تھا دوسرا جو نوجوان تھا اس نے بڑی چلاکی کی ذکاوت موجود ہے اس میں نہیں اس نے بھی بڑی چلاکی کی لیکن کردات انہوں نے دکھایا بڑے تو یہ تھے اب بڑا چھوٹے کے پاس جائے کریکٹر یہ ہے وہ بھی یہی کہہ رہا تھا دوسرا آدمی عربوں کو پتہ دوسرا کریکٹر کیا ہوتا ہے شجید تو تھے عرب بڑے بہتر بڑے مضبوط لوگ وہ بھی یہی بتا رہا ہے کہ دیکھو میں ہوں کمزور سلو کرنے نہیں ہوں گا اکڑ بیری یہ ہے اور آپ چونکہ بڑے ہیں یہاں بھی بڑے پن بڑا پن آپ کا اس کا تقاضی یہی ہے اب ہمارے لیے لیسن کیا ہے یہاں سیدنا حسین کی اس بات سے لیسن کیا ہے کہ دوستوں میں نہیں کرنی بھائی بھلائی میں پہل کرنی ہے انانی آنے چاہیے دنمیان میں میں بڑا ہوں میں چھوٹے ہمارے ہاں نہیں جاتے یہ امام غزالی نے اس کو تقبر لکھا ہے اگر میں سوچوں کہ یہ آدمی مجھر عوضہ میں چھوٹا ہے میں کیوں جاؤں یہ سماج میں چھوٹا ہے میں کیوں جاؤں انہوں نے یہ تقبر کی علامات میں سے علامت لکھی ہے اس کو اگر آپ ریلیٹ کریں سیدنا حسین سے آجزی مروت یہی ہے نا بلکل سیئے ذا سے اٹھ کے جانا وفا نہیں بانا دوستی نہیں بانا تو یہ چیزیں ہمارے سامنے آنے چاہیے تھیں تاکہ جب ہماری لڑائی ہو تو ہمیں یہاں سے روشنی ملے ہاں ہمیں یہاں سے روشنی ملے ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں قربلا کے میدان میں اگر دیکھا جائے تو عددی موازنہ تو کوئی تھا نہیں ایک طرف بہتر لوگ تھے اور ایک طرف جہاں وہ اتنی بڑی فوج تھی لیکن آپ نے بھی شجاعت کا ذکر کیا یہاں پہ تیہ تھا کہ اس لڑائی کا نتیجہ کیا ہوگا اس سامنے تھا لیکن کس شجاعت کے ساتھ کس عبرو اور وقار کے ساتھ آپ نے شہادت کو گلے لگایا یہ بھی ہمارے لئے عمل دیکھ لیں عمل کیا آئے وہ زمانے میں اصول تھا ڈوال فائٹس کا کیونکہ ہینڈ سے جنگ تھی توپ تو تھی دوسرے گولی تو چلتی نہیں تھی تیر بھی باتتے تھے لیکن یہ ایک فیشن تھا جنگ کا اصول تھا رومن جو بھی پرنسپل چل رہے تھے ایک ایک آتے تھے یہ وہ تو دیکھو پانچ ازار تھے سات ازار تھے اڑھائی ازار تھے اتنے بھی تھے وہ تو غیر اہم ہے ہمارے لئے یہ تو بہتر ہی تھے یہ تیہ ہے کہ یہ تو موازنہ نہیں تھا عددی موازنہ نہیں ممکنی نہیں تھا وہ جنگ تو تھی نہیں وہ تو ڈیفینس تھا جنگ تو ہو نہیں سکتی تھی جنگ تو برابری میں ہوتی انہوں نے کہا ہتھیار ہم نے نہیں ڈال لیں تو پھر کیا ہے انہوں نے کہا ہم نے مارنا ہے انہوں نے کہا مار لو یہ کیا ہے ہم عزت سے جان دیں گے یہ اصول تھا اب اس میں کیا کرنا ہے بیٹھنا ہے نہیں ہم نے کہا ہم لڑیں گے ہاں ہم نے بیٹھنا نہیں ہے لڑتے ہیں دیکھی جائے گی پتہ تھا کہ مرنا ہے ادھر سے ایک آتا تھا ادھر سے ایک آتا تھا جو روایت تھا لوگوں کوئی شہر سمجھ نہیں آتی کہ باری باری کیوں شہید ہوئے آج کل تو آج کل کے آدمی یہ بات مائس ڈسٹرکشن کے ویپنز ہیں میں اب طریقے ہی بدل گئے ایک ایک تھے جیسے مرحب علی کا ہوا مشہور ہے ایک آتا تھا ایک آتا تھا اب صاحب زہرے وہ کبھی جیت جاتا تھا وہ مات جاتا تھا پھر دوسرا جاتا تھا یہ ایک ہے وہاں ایک نے حملہ کیا دس نے کیا پھر شہید ہی ہونا تھا تو باری باری ہوتا چلے گیا اور پھر جب وہ بالکل معصوم بچے تھے اب انہوں نے لڑنا ہی نہیں تھا وہ کسی نے اپنے اٹھایا ہوا ہے کندے پہ لڑائی کرتے ہوئے کوئی خاتون بیٹھی بیٹھا ہوا ہے تو وہ ان کو بھی انہوں نے ماننا شروع کر دیا تو پھر انہوں نے مدلہ پہ بچے ہوں بڑے ہوں نہ روئے نہ چیخے نہ معافی مانگی نہ بچاؤ نہ ہٹاؤ کچھ بھی نہیں کیا ایک ایک عزت کے ساتھ ایسے ہی موت کو گلے لگایا جیسا کہ بہت ہی علی رضی اللہ علیہ کو جو قول تھا اس کو کامیابی دے اقبال نے بڑا اچھا تفسر کیا یہ اگر آپ کہنا ہے کہ مدانِ قربلہ کی لوگوں نے موت کیسے قبول کی سامنے بڑا اکھا کام ہے بہت اکھا کام کہنا آسان ہے یہ دانشوری کرنا آسان ہے یہ جان جان ہے یہ انسانی انسٹرنک کا حصہ ہے اس کو بچانا اللہ نے ڈالا ہے اس کو بچانا اور درنا اللہ نے ڈالا ہے اور بالکل صحیح ڈالا ہے لیکن اقبال نے غلماً صحیح کہا ہے موت کے آئینے میں دکھا کر روحِ دوست زندگی میں تیرے لئے اور بھی دشوار کرے کہ موت میں جب اللہ سے محبت اللہ کی ملاقات لکھی ہو تو پھر آپ کے لئے موت آسان ہو جاتی ہے دیکھیں نا آپ اچھی چیز کو جانا چاہتے ہیں نا جب آپ کو یقین ہو جائے کہ اب بھی زندگی ملے گی اور خدا بھی خوش ہوگا اور زندگی بھی ملے گی اور میں نانا کے ساتھ بھی ہوں گا بیا بھی مجھے تھپکی دیں گے میں اشارتاں کہہ رہا ہوں یقیناً جب ایسی ہوتا نا خوش ہوئے ہوں گے سارے ارواز جو ہیں تو یقیناً اللہ کی نبی کی ارواز بھی خوش ہوئی ہوگی اب میں علاماتی طور پر کہہ رہا ہوں گے بہت فتوہ نہ لگ جائے لیکن آپ نے اس وجہ سے اور آپ کے خاندان اس وجہ سے خوشی سے قبول کر لی ان کو پتا تھا کہ موت دروازہ ہے اگلی دنیا میں جانے گا جہاں خدا استقبال کرے گا زفراللہ خاند صاحب تشریف آوری کا بے انتیاز شکریہ پروڑیم کا وقت چونکہ یہاں پہ ختم ہو رہا ہے سرزمین کربلا میں نواز رسول نے اپنے خون سے کلم حق کو تحریر کر کے اس کو ہمیشہ کیلئے زندہ کر دیا اور باطل کو رسوا کر دیا جوا دمدانی کو اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی